موزد صلواتین و حضرات السلام علیکم آپ کی محبت ہوں اور چاہتوں کے ساتھ دیاقت نواز ملک حاضر قدمت ہے ناظرین کافی دنوں سے رمضان کی وجہ سے میں نے یہ کوشش کی کہ جو ویڈیو نہ بناوں اس لیے کہ ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ افتاری پہ گئی جانا ہے یا سہری میں اٹھنا ہے تو کوئی تھوڑا سا میں بریک لینے چاہ رہا تھا رمضان میں اور میں اپنا بھولی بسری یاد ہے جو میرا پروگرام ہے وہ بھی میں نہیں کر رہا ٹیلی ویژن پہ اس کے علاوہ میں نے کوئی پولٹیکل جو ہے ویڈیو بھی نہیں بنائی اور میں نے دو ناتیں نات رسول مقبول جو ہیں وہ بنائی ہیں اور وہ میں نے آپ کے نظر کر دی ہیں وہ آپ نے دیکھی اور پسند بھی کی آج ایک ایسے مسئلے پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو جو بائیڈن جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک خط دکھا شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائیڈ میریسٹر کو اس پہ اس پہ مسلم لیگ نواز جو ہے ان کی حکومت جو ہے اتحادی حکومت جو ہے وہ بڑے بات کرے کہ دیکھیں جی عمران خان جو تھے وہ وزیراعظم رہے تو ان کو وہ خط نہیں لگ رہتے اور عمران خان انتظار ہی کرتے رہے کہ ان کو جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ فون ہی کر دے تو انہوں نے فون نہیں کیا اور دیکھیں اب شہباز شریف جو ہیں پرائیڈ میریسٹر بنے ہیں تو ان کو جو بائیڈن نے خط بھی دیا لیکن میں صرف ویڈیو بنانے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ خط کیوں لکھا گیا دیکھیں جس طرح پاکستان میں جب کوئی معاشرہ لگتا ہے نا جب کوئی غیر آئینی کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ملکی مفاد میں کیا تو جو یہ دنیا کے بڑے ملک ہیں یہ بھی اپنے مفاد میں یہ مفادات کی جنگ ہے یہ اپنے مفاد میں سارے جو کام کرتے ہیں اپنے مفاد میں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف نے مارشلہ لگایا پاکستان میں تو جو بل کلنٹن تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ وہ دورے پہ تھے دورہ کیا انہوں نے بھارت کا بھی اور پاکستان کا بھی تو انہوں نے شرط یہ رکھی پاکستان کے دورے میں کہ وہ مشرف کو ہاتھ نہیں ملائیں گے وہ میٹنگ کریں گے ٹیبل کے ایک سائیڈ پہ وہ بیٹھیں گے دوسری ٹائپ سائیڈ پہ مشرف بیٹھیں گے اور وہاں پہ ان کا ہینڈ شیک بھی نہیں ہوگا تو ہوا ایسے ہی ہوا لیکن جو ہی ٹوین ٹاور پہ حملہ ہوتا ہے جس نے بھی کیا بن لادن پہ عزام ہے ٹوین ٹاور پہ جیسے ہی حملہ ہوا اس کے بعد مشرف جو ہے وہ امریکہ کی آنکھ کا تارہ بن گئے کیمپ ڈیوڈ ہو یا کوئی اور جگہ ہو پینٹاگون ہو وہاں پہ مشرف کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایران شاہ جو رضا شاہ پہل بھی کے ٹائم پہ امریکہ کی آنکھ کا تارہ تھا لیکن جو ہی آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا تو امریکہ کی پالیسی تبدیل ہو گئی اب کیا مسئلہ چل رہا ہے اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ایران اور سعودی آریبیا یہ دو مختلف کیمپ ہیں ایران جو ہے اس کے خلاف ہے امریکہ اس کے خلاف پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف سعودی آریبیا ہے جو کہ یونیٹ سٹیٹس آف امریکہ اس کا اتحادی ہے جب جنرل جو ہماری چیس آف سٹاف ہیں جنرل آسین مونیر احمد شاہ صاحب جب یہ چیف آف سٹاف بنے تو سعودی آرب میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رہتے ہیں کیونکہ جو سعودی آرب ہے وہ شیعہ نہیں ہیں وہ سنی سیکٹ سے تعلق رہتے ہیں تو یہ شوک کیا گیا کہ یہ ایرانی سائٹ کے زیادہ قریب ہیں لیکن وہ بعد میں انہوں نے جب انویسٹیگیشن ہوئی یا کسی طریقے سے ان کے پاس جا گیا کہ یہ خلط ہے میں اگر تاریخ میں جانا چاہتا ہوں جب آصف علی زرداری صاحب دوہزار آٹھ کے الیکشن کے بعد پاکستان کے صدر بن گئے یوسف رضا گرانی وزیراعظم بن گئے تو ایران کے ساتھ کوئی بات چیز چلی گیس پائپ لائنگ کی اور معایدہ بھی ہوتا ہے وہ یہ زبانی کلامی تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ معایدہ ہوتا ہے تو شروع ہو گئی گیس پائپ لائنگ بننی اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں یہ یہ میں کوئی سینہ گزت نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے اور میں نام تو نہیں بتا سکتا کہ کیسے مجھے پتا چلا یا مجھے معلوم ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر بنے تو یہ سعودی عرب میں یہ بتا دیا گیا کہ سعودی عرب میں کہ آصف علی زرداری جو ہے یہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں اب وہ ایسے ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شیف صاحب پرائم نشتر تھے تو فری آئل جو تھا وہ پاکستان کی حکومت کو دیا کرتے تھے سعودی عرب والے جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت بنی انہوں نے آئل دینا بند کر دیا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان سے جب بات کسی نے کی تو انہوں نے کہا یاد میں حسانیت پر تو یقین رکھتا ہوں یہ میرے دل میں واضح میں شیعہ ہوں یا نہیں ہوں کہ کہ میں حسانیت پر یقین رکھتا ہوں بعد میں جو ہے وہ بات ختم ہو گئی بہرحال سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک رہے لیکن ہمیں تیل دوبارہ نہیں ملا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب ایران کے ساتھ ہمارا پائپ لائن جو شروع ہو گئی تو اب پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر تک تو بن چکی ہے پاکستان کے اندر نہیں آئی اب ایران کے ساتھ جو موائدہ ہوا تھا ایران کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنا موائدہ کر لیا اگر یہ پاکستان نہیں لیتا تو ہمارا جو ڈیمیج ہے پاکستان پہ نہیں کتنے عرب روپیہ جو ہے وہ پاکستان پے کرے گا اب دوبارہ آسفلی زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کے صدر بن چکے ہیں دو تین دن قبل جو ترجمان ہیں امریکہ کے انہوں نے ایران کی پائپ لائن کے متعلق گیس پائپ لائن کے متعلق کہا کہ امریکہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران سے گیس پائپ لائن مکمل کرے یہ بقیدہ طور پر امریکہ نے یہ کہا آج جو بائیڈن صاحب کا پاکستان کے مفاد میں جو خط آیا ہے وہ اس ہی سسنے کی کڑی ہے وہ یہ نہیں چاہتے وہ ابھی وعدے کریں گے یہ کر دیں گے امریکہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا صرف بات یہ ہے کہ ایران سے گیس پائپ لائن نہیں لینی اب یہ پاکستانی قوم کا یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں کیا ہم بھوک بردارس کر لیں گے کیا ہم ملک کی مفاد میں جو ہمارے وزراء ہیں جو ہمارے لیٹرز ہیں وہ بغیر تنخواہ کے کام کر لیں گے کیا ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ ان لوگوں کی جو تکالیف ہیں جو معاشی تکالیف ہیں ان کا ازالہ کر لیں گے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو لیکن اگر ہم دو طاقتوں کے درمیان پس گئے نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اب یہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے عوام نے پاکستان کی اپوزیشن نے پاکستان کی حکومت نے یہ سب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے لیکن جو بائیڈن کے خط کو آپ اپنی کامیابی نہ سمجھیں یہ یہی وجہ ہے جو میں نے بتائی کہ ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے اگر وہ اگر ہم نے لی تو ہم پر امریکہ کے طرف سے معاشی بابندیاں لگ جائیں گی اب دیکھیں یہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے صرف میں نے آپ ناظرین کو جو میرے دل کی بات تھی وہ بتا دی ہے اس وقت جو پاکستان کی حکومت ہے خصوصاً عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ پاکستان میں آئے تاکہ پاکستان کے عوام کو سستی گیس میسر ہو اب مسئلہ جو ہے وہ ایران کا اور امریکہ کا ہے ہمارا نہیں ہے ہم اس مسئلے میں کیوں پڑھیں امریکہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہو امریکہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہماری روس کے ساتھ دوستی ہو تو کیا ہم امریکہ کے طفیلی بن کر اس دنیا میں رہتے رہیں گے یہ سوال ہے آپ کے لیے ویڈیو پسند آئے تو مجھے ضرور کامٹ دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے جائے گا اللہ تعالی آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر پیشگی عید مبارک شکریہ